ایک ابتدائی حدف ہوتا ہے ایک انتہائی حدف ہوتا ہے انتہائی حدف یعنی جس حدف حدف نہائی تک ہمیں پہنچنا ہے وہ حدف آئے قربتن للہ نماز سے مراد ہے یہاں پر ایک حدیث اپنے مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہوں گا کہ جو انسان اس کیوں کو سمجھ جائے اور کیوں کو سمجھنے کے بعد اس عمل کو خالص بنا لے یعنی جو کام کر رہا ہے وہ فقط اور فقط پروردگار عالم کے لیے ہو اس کام میں اس کی ہوا اس کی حوس اس کام میں اس کی شہوت شامل دیکھیں نمازیں تو بہت سارے پڑھتے ہیں آپ کربلا کے میدان کی مثال لیجئے لشکر حسین میں بھی نماز ہو رہی ہے لشکر یزید میں بھی نماز ہو رہی ہے لیکن حسین کے لشکر میں نماز پڑھنے والے اس کیوں کو جان رہے ہیں اور وہ نماز پڑھنے والے کیوں کو نہیں جان رہے ہیں یہ بھی مشہور جملہ ہے کہ غاری قرآن قرآن پڑھتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے ایسی غاری پر قرآن لحنت بھیج رہا ہوتا ہے کیونکہ اس سے پتا نہیں ہے کہ میں قرآن پڑھ دیو رہا ہوں جب تک ہم اس کیوں کو نہیں سمجھے گئے یعنی وہ دوسری نیت ہے جس میں کیوں ہے اس کیوں کو خالص بناو اس کو صاف بناو اس کو ایسا بناو اس میں میلپن نہ ہو اس میں خدا کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو یعنی نماز کوئی پڑھتا ہے کوئی نماز مختلف امام علی سے پوچھا گیا نا کہ آپ کیوں عبادت کرتے ہیں تو وہاں فرماتے ہیں نجنت کی لالچ میں نجنم کے ڈر سے یہ پروردگار عالم کے لئے پڑھتا ہوں یہ کیوں مولا کے لئے بہت وہاں سے ہو چکا ہے بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لئے ان کا تقوی دکھانے کے لئے ہوتا ہے بہت سارے مجلسیں پڑھتے ہوں گے مال کے لئے بہت سارے پڑھتے ہوں گے شہرت کے لئے تو انسان جب تک کیوں کو نہ سمجھے کہ میں عمل کر کیوں رہا ہوں اس کے عمال کا سار دار و مدار اس کی نیت پر آئے کیونکہ اس کی نیت میں یہ کیوں چھپا ہوا ہے اب ہم علی کی روایت سنیے بحار الانوار میں مولا فرماتے اور میزان الحکمہ بھی یہ روایت موجود ہے کہ ہم فرماتے ہیں تصفیت العمل اشد من العمل کیا مطلب عمل کو صاف کرنا خود اس عمل کو کرنے سے مشکل ہے عمل کرنا آسان ہے لیکن اس عمل کو صاف کرنا یعنی اس کی نیت کو صاف کرنا اس عمل سے مشکل ہے اس نماز کو ایک صاف فلٹر سے گزارنا فلٹر کا مطلب کیا ہے آپ اس میں گندے سے گندہ پانی بھی ڈالتے ہیں لیکن فلٹر اس کو صاف کر دیتا ہے یہ آپ کا فلٹر اگر صاف ہوگا آپ کی عبادات صاف ہو کر وہاں سے نکلیں گی یعنی اس کی نماز میں شہوت کا کچرہ نہیں ہونا چاہیے شہرت کا کچرہ نہیں ہونا چاہیے عبیزات کا کچرہ نہیں ہونا چاہیے ریاکاری کا کچرہ نہیں ہونا چاہیے اس کی نماز صحیح و سالم ہو یہ نماز ادا کرنا بہت مشکل اور چھٹے امام کا فرمان ہے جس نے دو رکعت نماز ایسے پڑھی تو فرماتے ہیں جب علیہ الجنہ ایسے مومن پر جنت واجب ہو جاتی ہے وہ صاف نیت والی نماز آئے جس میں اور کچھ نہ ہو ایک چھوٹی سی مثال ہمارے استاد دیا کرتے تھے کہ فرمایا مسجد النبوی گئے اور وہاں پر ایک ہمارا مومن شیعہ نماز پڑھ رہا تھا تو دیکھا کہ وہ نماز قالین پر سجدہ کر رہا ہے مذہب میں نماز نہیں ہوتی کہ مولانا انہوں نے کہا ہے کہ یہ سجدہ نہ رکھو تو اس لیے میں نہیں رکھ رہا کہ بھئی کوئی اور راستہ بھی توئے نا آپ ٹیشو پیپر رکھ لیں اور مسجد نبوی میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر قالین نہیں ہیں پتھر ہیں آپ وہاں پر سجدہ کر لیں لیکن اس نے سنا دوبارہ فرماتے ہیں اس نے اسی قالین پر نماز پڑھنا شروع کر دی تو بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اسے حدف نہیں بتا بند خدا نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن بالکل آخری وقت جب قضا ہونے کو ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھتا ہے تو ان نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ مولانا فرماتے ہیں یہ نماز یہ نماز تمہیں تصفیت العمل نہیں ہے اس نماز میں وہ صفائی نہیں ہے اس میں وہ خضو نہیں ہے اس میں وہ خشو نہیں ہے روزہ تو جناب نے رکھا ہے لیکن روزہ میں غیبت بھی کر رہا ہے روزہ میں خواتین ڈرامے دیکھ رہی ہیں دن رات روزہ میں انٹرٹیمنٹ کی چیزیں چل رہی ہیں روزہ میں بچوں کو یادت دلا دی پوری پوری رات وہ اسپیشلی رمضان کی راتوں میں کرکٹ کے میدان سک جاتے ہیں یعنی جو جس میں ہمیں عبادت و روحانیت حاصل کرنی تھی اس روزہ کا کیا فائدہ ہے کہ پوری رات بندہ جاگتا رہے اور صبح سے لے کر دوپیر کے دو تین بے تک بندہ سوتا رہے اور اس کے بعد اٹھ کے اور اللہ پر احسان کر دے کہ چار رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنی افطاری کرنے کے بعد کھانا کھا کے پھر لیٹ کے سو جائے تو یہ روزہ ہے یا تفریح ہے تصفیت العمل اسی نہیں روزہ رکھنا آسان ہے لیکن اس کو خالص کرنا اس کو صاف کرنا اس عمل سے زیادہ مشکل ہے نماز پڑھنا آسان ہے لیکن اس نماز کی نیت کو صاف کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے یہ میرے مولا یہ میرے آقا امام علی علیہ السلام فرماتا ہے کہ عمل کو صاف و صحیح و صالم انجام دینا اس عمل سے زیادہ مشکل ہے نماز پڑھنا تو آسان ہے لیکن اس نماز کو صاف کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے